اچھا یہ اڈا فوٹو شاپ میں کچھ بھی ڈیزائن کر رہے ہیں مثلا فرض کریں ہم نے یہاں پہ تھم نیل بنانا ہے ہم نے فلائر بنانا ہے ہم نے کوئی بھی ایڈ کوئی بھی چیز بنانی ہے اڈا فوٹو شاپ کے اندر تو ہم فائل مینو میں جائیں گے اس کے نیو میں آئیں گے اور یہاں پہ اب ہم وہ سائز دیں گے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اگر فرض کریں کہ ہم نے تھم نیل پہ کام کرنا ہے تو تھم نیل کا جو پکزل ہوتا ہے سائز وہ پتہ ہے آپ لوگوں کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اکے کر لیا اب یہ بن گیا تھم نیل کا سائز یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک بیک گراؤنڈ یہاں پہ آ گئی ہے اب میں نے یہاں پہ یہ ٹیکس لیئر لی یہاں پہ جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور اس کے اندر کلک کیا تو ایک اوپر دیکھیں یہاں پہ ٹیکس لیئر آ گئی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہاو ٹو ڈیزائن اور تھم نیل ان اڈاو فوٹو شاپ اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دکھا گیا ہے یہاں پہ یہ اس کا موف ٹول ہے کو پکڑ کے میں نے اس کے اندر ایسے موف کر دیا یہ پورا کا پورا میرا یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کا واپس یہ دیکھیں ہوریزنٹل ٹائپ ٹول اس پہ کلیا اور اس کو میں نے ایسے کر کے سلیک کر دیا ٹھیک ہوگی بات یہ اوپر آپ کا پورا کا پورا آ چکی ہے اس کی پراپرٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ نے اس کو مزید نکھارنے کے لیے یا تو آپ اس پہ کلک کر دیں یہ اور یا آپ کنٹرول کے ساتھ ٹیڈ با دیں اڈاو فوٹو شاپ میں کنٹرول ٹیڈ دو جگہ پہ الگ الگ استعمال ہوتا ہے ایک ٹیکس میں اور اس کے علاوہ کسی اوبجیکٹ میں اس کا اپنا کام اس کا اپنا کام یہاں پہ دیکھیں پوری سٹوری یہاں پہ آ گئی ہے اب یہ سارا کچھ یہاں پہ جو آپ دیکھنے والے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی آپ لا سکتے ہیں اس کو میں یہاں لیاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ٹیک ہے یہ کریکٹر اور یہ اس کے فارس ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یوم کرے گے تو یہ کچھ رسپانس نہیں لے گا یہاں پہ اڈاو فوٹو شاپ میں باؤس کا جو اپ اینڈ ڈاون ویل ہے سارا کہانی اس کی ہے یہ دیکھ لیں میں اس جگہ پہ صرف ماؤس کے ویل کو گھبا رہا ہوں اور وہ وہاں پہ آٹومیٹکلی مجھے دکھا بھی رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ آپ اس کو یہ دیکھیں میں نے یہاں سے اس کو تھوڑا سا ایسے بڑھا دیا ہے اس طریقے سے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا نیچے کی طرف لے کے آؤ تو یہ اس پہ غور کیجئے یہ اس کا شکل دکھا رہا ہے مجھے اور میں نے یہاں پہ ماؤس کو ایسے کر کے ڈریک کرنا شروع کر دی ہے یہ آپ کے ان تیزوں کو آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے کلر سائز وغیرہ سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے اس کو جب اس کو میں یہاں سے اس کے اوپر کلک کروں گا ٹک کے اوپر یا اینٹر دباؤں گا تو یہ چیز اس کے اوپر ڈن ہو گئی ہے اور یہاں سے آپ اس کو یہ دنبردی آپ اس کو موک کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات اور بھی اس کی اندرسی طریقے سے چڑائی کم زیادہ کرنی ہے کلر آپ نے یہ کرنے ہیں آپ ارجس کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں اب یہ ہاو ٹو ڈیزائن تھامنیل ان اڈر فوٹر شاپ کا ایک ٹیکس یہاں پہ تیار ہو چکا ہے اور اس کی یہ لیئر ہے اب میں اس کی ایک کاپی اور کرنا چاہتا ہوں اسی کی ایک تو یہ کہ میں یہاں سے ہاو ٹو ڈیزائن جو لیئر ہے اس کو یہاں سے لیف ماؤس بٹن سے پکڑوں ڈریک کر کے اس کے اوپر رکھ دوں یہ ہے نیو لیئر تو دیکھیں اس کی ایک اور لیئر یہاں پہ بن گئی ہے اچھلی ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو لیئر ہیں اب میں نے اس لیئر کو دوبارہ اس کے اوپر سلیک کیا یہ یاد رکھیں کہ یہ کلر آب ایکس کے لیئے ہیں جو اوپر کلر آ رہا ہے جو کہ میں نے اب اس کو سلیک کیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی اوپر ختم ہو چکا ہے مجھے اس کے کلر کو چینج کرنے کے لیے مجھے اس ٹیکس لیئر کو دوبارہ یعنی ٹیکس کے ٹول کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اور پھر یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں جب اس کو کتیار کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلر اس کو آتا جائے گا یعنی آپ نے یہ لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے ٹیکس ٹول کے اوپر جانا ہے اور جو کلر آپ دینا چاہتے ہیں آپ نے وہ کلر اس کے حوالے کر دینا ہے اس کو اوکے کیا آپ نے یہاں سے موف ٹول لیا اور اس کو اوپر کی طرف یہاں پہ رکھ دیا اس طریقے سے دیکھیں یہ زوم ٹول ہے آپ کا زیٹ کی طرف زیٹ دبا کے بھی آپ لے سکتے ہیں اور کسی بھی حصے کو قریب لیائیں اور اس کے بعد آپ اس کو جتنا آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے تو یہ ہم نے اس طریقے سے بنا دیا یہاں پہ دیکھیں دو لیئر سے اب اس لیئر کو اس لیئر کے ساتھ کلپ کریں اور کی بورڈ سے کنٹرول ای کا بٹن جو ہے وہ آپ دبا دیں اب اس سے کیا ہوا کہ یہ اس کے ساتھ مر چھو گیا ایک اس کے ساتھ دیکھیں وہ ایک ہی لیئر آگئی ہے یہاں میں ٹھیک ہوگی بات یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ چیز ہم نے کر لی ہے اب زوم کر کے یہاں سے اس کے پر دوبارہ کلک کریں اور فٹ آن سکرین کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اس طرح سے کر لیا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز بن چکی ہے اچھا اب کنٹرول ٹی دبا کے بینہ آپ اس کو بڑا ایسے کھینج سکتے ہیں انڈرسٹینڈ یہ اب کنٹرول ٹی نے یہاں پہ یہ کام کیونکہ یہ ایک اوبجیکٹ بنا دیا میں نے اب کنٹرول ٹی نے یہ والا کام کر دیا کہ میں نے اس کے اوپر یہ کام کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کے اوپر کیا مزید اس پہ آتا ہوں تو میں اس کے اوپر کام کروں گا نو کیونکہ یہ ایک مرج ہو چکا ہے الگ ہو چکا ہے اب الگ لیئر آئیے دیکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ لیئر ٹیکس کی لیئر ختم ہو گئی انہوں پر سے دیکھیں یہ لیئر نہیں ہے اب ٹیکس نہیں ہے انڈرسٹینڈ یہ جو میں نے یہ چھوڑا ہاو ٹو ڈیزائن اب یہ ٹیکس نہیں رہا ٹھیک ہو گئے اچھا وہ ٹیکس ختم ہو گیا ہے یعنی ٹیکس کی کہانی وہاں پہ ختم ہو گیا ہے اب میں نے اس کو پکڑا اور واپس ٹھیک دیا ہے اس کے اندر ڈیلیڈ کر دیا اس کے اوپر اب پھر اگلی سٹوری یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو اب یہاں پہ جو کلر آ رہے ہیں یہ ہم نے اس پہ کلک کیا اور ہمارے پاس جو کلر آ رہے ہیں تو میں نے یہ کلر سلیک کیا ٹھیک ہے یہاں سے لے لیتے ہیں یہ والا لے لیتے ہیں اور اوکے کر دیا یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہے آپ کا پینٹ پکٹ ٹول اور آپ نے اس کے اوپر پینٹ ڈال دیا جی بیزر کھلیر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کو آپ نے اب ہاؤ کو آپ نے الگ کلر دے رہی ہے جی ٹھیک ہے اوکے اور اسی طرح سے آپ اس کو آپ نے الگ کلر کر دیا تو اس طرح سے آپ لگ لیکسکتے ہیں کہ جو ان سا کلر چاہیں اس کو الگ الگ بھی آپ دیزائن اور ان چیزوں کو آپ اسے اوپر کام کر سکتے ہیں اور یہ الگ الگ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ وائٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے یہ جو نیچہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہوگئی بات اس بیک گراؤنڈ میں آپ لوگ جو ہے وہ کوئی کلر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں گریڈ لگانا چاہیں وہ دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ کریں دیکھیں فرض کریں کہ اب آپ کو پھر یہاں پہ دو کلر نظر آ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر پھر کلک کیا اور یہاں سے سپورس میں نے اس کو دیکھیں یہ بلیک کر دیا ہے اور میں نے اس کو اوکے کر دیا اب بیک گراؤنڈ میں کلر کیسے آئے گا یہاں سے یہ میرے پاس مجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میچک وینڈ ٹول میں نے اس پہ کلک کیا اور جیسے ہی میں نے لیئر میں نے سلیک کیوئی ہے یہ بیک گراؤنڈ والی جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری لیئر سلیکٹ ہو گئی پینٹ بکٹ سے ہی ہم اس کے اندر کلر کر دیتے ہیں یہ آپ پینٹ بکٹ سے آپ نے اس کے اندر کلر ڈال دیا ہے اور کنٹرول ڈی کے ذریعے آپ نے اس کو ختم کر دیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس شیپ ٹول بھی ہیں یہاں سے آپ جو بھی شیپ دینا چاہیں یہاں سے اور اس کو آپ لوگ کوئی کلر کر لیں شیپ کا جیسے میں نے وائٹ کلر کر دیا ہے اور یہاں سے میں یہ کوئی بھی شیپ چاہیے تو میں یہاں پہ وہ شیپ جو ہے وہ ڈال سکتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ آ چکی ہے یہاں اور آرڈ کے ساتھ شفٹ کے ساتھ اس کو میں پکڑ کے اس کی مزید اس کی میں کاپی کر سکتا ہوں اور یہ تمام شیپ کو اگر مجھے ایک بنانا ہے تو یہاں سے میں ان کو کلپ کر لوں گا اور کنٹرول ای کے ساتھ میں ان کو مرچ کر لوں گا اور مووو ٹول سے میں جدر چاہوں میں ان کو مووو کر سکتا ہوں ٹھیک ہوئی بات تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اڈا فوٹو شاپ کے اندر موسیقی